تو کسان بھائی پردھان منترے کسان سمان ندھی اوزدنا کا ریجیسٹیشن نمبر تو آپ سبھی کسان بھائی جانتے ہیں جسے آپ اشیٹرز سیکھ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں پی ایم کسانی اوزدنا کا اپلیکیشن آئی ڈی نمبر آپ کا کیا ہے سلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اپلیکیشن آئی ڈی نمبر آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں اور یہ کیا کام آنے والا ہے بہت ہی مہت اپن ہوتا ہے یہ یونیک اپلیکیشن آئی ڈی نمبر اگر آپ اشیوزدنا کے لا بھارتی ہیں تو یہ کیا کیا کام آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے نکال سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ سبھی کسان بھائی جانتے ہیں پی ایم کسان کا سٹیٹس ہے اور ریجیسٹیشن نمبر اور پی ایم کسانی اوزدنا میں لنک موبائل نمبر سے چیک کیا جاتا ہے لیکن ایک پی ایم کسانی اوزدنا میں اپلیکیشن آئی ڈی نمبر بھی ہوتے ہیں جو سبھی کسانوں کے لئے بہت ہی مہت اپن ہوتے ہیں اور میں نے اس کا پورا ہے وہ ڈاٹا نکال آیا آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں چلئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے کسان کو ڈائریکٹ گوگل میں جا کر سرچ کرنا ہے پی ایم کسان اپلیکیشن آئی ڈی ماہی انفو یہ نام آپ دیان سے دیکھ کے ڈالیے گا کیونکہ الگ الگ راجے کا الگ الگ لنک پروسیس ہوتا ہے جو میں نے یہاں پر دے رکھا ہے تو یہاں پر پی ایم کسان اپلیکیشن آئی ڈی ماہی انفو سرچ کروگے تو آپ کے سامنے پی ایم کسان اپلیکیشن آئی ڈی کیسے نکالیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے پوری جانکاری اوپن ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اپلیکیشن آئی ڈی نمبر نکالنے کے لئے یہاں پر بیسی تو بری جانکاری دی گئی ہے کیا کیا اوپیوگ ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے اور اپلیکیشن آئی ڈی کچھ اس طرح سے کھلے گا ویب سائٹ کے اندر یہاں پر آپ کا لہبھار دیگا ہے وہ اپلیکیشن آئی ڈی دکھائی دے گا یہاں پر ایڈریس اور نیم دکھائی دے گا تو دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے تھوڑا سرک شاہ کے وجہ سے ہائٹ کر کے رکھا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اسکرین سوٹ لگا رکھا ہے اسی پرکار آپ کو بھی اپنا اپلیکیشن آئی ڈی ملے گا تو اس کے لئے نیچے کی طرف آنا ہوگا اب یہاں پر آپ کو ایک اوپسن ملے گا کلک کر تو یہاں پر آپ کو کلک کر والی اوپسن پر کلک کرنا ہوگا اب آپ کو یہاں پر دو اوپسن ملے گی ایک تو آپ ایریا وائز نکال پاؤگے دوسرا یہاں پر اپنے آدھار نمبر سے نکال پاؤگے تو ایریا وائز پر آپ جسے کلک کروگے تو آپ کو یہاں پر اس طرح کا انٹریفیس ملے گا تو اب یہاں پر آپ کو اپنا سٹیٹ ڈیسٹیک وغیرے چوز کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنے جو جلے کا ہے وہ اوپسن کا سناو کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ویلیز کا اور پنچائت کا سناو کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے ایک لسٹ کھلے گی اور لسٹ کھلنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیجی آپ کے جتنے بھی گاؤں کے جو کسان ہوں گی پنچائت میں ایک گاؤں چننا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے وہ کسانوں کی لسٹ کھل کر آ جاتی ہے اس لسٹ میں آپ کو تین چیار چیز دکھائی جائے گی پہلا ایڈرس دکھائی جائے گا لابھارتی کا نیم اور جو آپ کا اپلیکیسن آئیڈی نمبر ہوتا ہے وہ دکھائے جائے گا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کسان کا دکھا رہا ہے اپلیکیسن آئیڈی نمبر یہاں پر کسان کا نیم دکھا رہا ہے یہاں پر پورا ایڈرس دکھا رہا ہے یہاں پر سرکشہ کے وجہ سے میں ہائیڈ کر کے رکھاؤں لیکن آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اب سلیہ ہم دوسرا اپسن دکھاتے ہیں ایک now about your PM کسان سمان نہیں دھی اس اپسن پر آپ جسے کلک کروگے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اپسن اوپن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا PM کسان یوزن آویدن نمبر درج کریں تو یہاں پر آپ کو آدھار نمبر درج کر دینا ہے جیسا کہ یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں آدھار نمبر درج کرنے کے بعد کھوجے والی اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کا دیکھ لیجئے ایک آئی ڈی آ چکی ہے یہ فیملی آئی ڈی یعنی اپلیکیسن آئی ڈی ہے اور یہاں پر سٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کلیکٹر اپروڈ دکھا رہا ہے یعنی اس کا فورم بلکل صحیح ہے تو اس کا جو اپلیکیسن آئی ڈی یہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ میں کوپی کر لیتا ہوں اب بات کرتے ہیں یہ اپلیکیسن آئی ڈی نکالنے کے بعد اس کا اپیوگ کیا ہوگا تمہیں آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو اپلیکیسن آئی ڈی نمبر نکالنا آتا ہے تو جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اسے میں آپ آسان اسے نکال پاؤ گے یہی ہمارا عبدس سے ہے اور اپلیکیسن آئی ڈی کا مجھے جب ضرورت پڑی جب میں نے کسی کسان کے فورم کے صدار کے لیے اپنے بلوک ستر پر گیا تو وہاں پر جو ادھکاری بیٹے تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اپلیکیسن آئی ڈی نمبر دیجئے تو میں نے وہاں پر رجیسٹریسن نمبر دیئے تو انہوں نے ادھکاری نے مجھے بتایا کہ رجیسٹریسن نمبر تو فورم اپرو ہونے کے بعد ملتا ہے وہ سٹیٹس چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اپلیکیسن آئی ڈی نمبر ایک یونیک آئی ڈی نمبر ہوتا ہے جس سے کسی بھی کسان کی ڈاٹا آسانی سے نکالے جا سکتی ہے اس کے فورم کی کیا استیتی ہے وہ چیک کی جا سکتے ہے اگر کوئی نئے آوی دن کرتا ہے اس کو ایک یونیک آئی ڈی نمبر ملتا ہے وہ ایک اپلیکیسن آئی ڈی نمبر ہوتا ہے اور اگر آپ فورم بھرائے ہوئے بہت دن ہو چکے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ آپ کی فورم کی کیا استیتی ہے تو وہ ادھکاری پوراں توراں جو استیتی ہے وہ جاننے کے لیے اپلیکیسن آئی ڈی نمبر ہے وہ مانگے گا اپلیکیسن آئی ڈی نمبر دینے پر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے فورم کی استیتی ہے یہاں پر ہے اور اسی سے وہ ڈاٹا چیک کر پائے گا کیونکہ ادھکاری کے لیے بہت زیادہ مہتپن ہوتا ہے اپلیکیسن آئی ڈی نمبر اور کسان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہے میرا اپلیکیسن آئی ڈی نمبر یہ ہے میں نے فورم اپلائے کیا تھا یہ میرے ڈیٹیل ہے تو اسی پرکار بہت زیادہ مہتپن ہو چکا ہے اس لئے میں نے بھی آج ہو یہ طریقہ نکال کر آپ کو بتائے اس طرح سے آپ بھی نکال سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اگر آپ ایریا وائز نکال ہوگے تو جو راجستان کے لسٹ آپ کے سامنے کھلے گی آدھار نمبر سے نکال ہوگے تو سبھی راجیوں کی کھلے گی لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیجے میں نے یہاں پر راجستان بیہار یو پی ایم پی اندر پردیس اور یہاں پر آپ کے دیکھ لیجے اسم گجرات میں نے یہاں پر راج ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اس کے مادم سے اپنے راج کی پورٹل پر جا کر ہے وہ آسانے سے نکال سکتے ہیں جیسے بیہار کا ماہوات ہوں بیہار پورٹل پر جاؤ گے تو آپ ڈائریکٹ ہیں جو پنجی کنسن کی آئے یعنی جو آپ کی اپلی کسن آئی ڈی ہے اس پورٹل پر جاؤ پاؤ گے اور وہاں سے آپ اپنے لسٹ چیک کر کے اپنا آئی ڈی نمبر نکال پاؤ گے اس کے علاوہ یہاں پر یوپی ہے جیسے یوپی والے اپسن میں جاؤ گے تو یہاں پر یوپی کا لسٹ کھل جائے گا تو اسی پرکار سبھی کسان بھائی نکال سکتے ہیں یہ یونیک آئی ڈی نمبر بہت ہی مہد اپنا ہے اگر آپ کو جان کر یہ سے لگے تو ویڈیو کو کر دینا لائک اور جنل کو کر دینا سبسکرائب دھنیواد